جی مجھ سے یہ سوال بہت سائے لوگ کر رہے ہیں اور آپ نے بھی یہ سوال کیا ہے ایفیش ایم کی طرح سے بھی آیا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ میں نے دانیا کو معاف کرتی ہے اور میرے دل کے اور گھر کے دلازم بھی کھلے ہیں کیونکہ وہ نکاح میں ہیں نکاح بھی تنسیخ میں نکاح کے دعویٰ ہوا ہے نکاح خزم نہیں ہوا اب یہ میں نے کیوں کیا نہ تو میری کوئی کبزوری ہے نہ ہی مجھے کوئی خوف ہے ہاں خوف ہے اللہ کا خوف ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ عمر کے لحاظے ابھی بہت چھوٹی ہیں اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں کہنا چاہوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ایک عرابی اس نے کسی قسمی سے شادی کی میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو کہ تماعی فوجی سے مجھے اچھا نہیں لگتا تو قسمی سے شادی کی اور اس کے بعد وہ جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے جب بتایا کہ میری چھارجی ہوئی ہے تو چاروں طرف سے لوگوں نے لانتان شروع کر دی اس کو بھلا برا کہنا شروع کر دیا اور اس کو تکلیف ہوئی اچھا یہ لانتان یہ تھی کہ تم نے کیا کر دیا کیسے کر دیا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ تم نے غلط کیا تو وہ بڑا پریشان تھا شاید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تک یہ خبر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے پہچھا ہے تو انہوں نے اس کو بلائے اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے میں تمہارے ساتھ دیتا ہوں عورت والا نان نفقہ وہ میں مقرر کرتا ہوں یعنی بیت المال سے تمہیں بیسے ملیں گے اس کے بعد وہ عورت اس آدمی کی صحبت میں رہ کر اور مدینہ منورہ میں دیگر صحابیات تھیں ان کی صحبت میں رہ کر وہ عورت معاشرے میں شریعت کی کلم بردان لے اسی طرح شاہ عبد الرجید مہدد سے دھیلوی شاہ عبد الرجید کے خاندان سے اور شاہ عبد الرجید کا یہ واقعہ ہمیں بیان کرتے ہیں براہ سے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ طواف کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو انہوں نے مسخراہ کی کہا کہ ایک لمحہ توقف کیا اور مسخراہ کی کہا کہ جو طواف کے در پر جاتے ہیں جب ان کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو طواف کی نماز جنازہ کیوں نہیں ہوگی پھائی تو یہ ہم نے جو سوچ رکھا ہے اب دانیا تو ان کاموں میں تھی نہیں دانیا کو تو میں نکال آیا تھا اس لیے کہ وہ چھوٹی تھی اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگ مجبور ہوتے ہیں مجبور بچیاں ہوتی ہیں غربت بہت ہے پریشانی بہت ہے اور یہ شادی جو میں نے کی تھی ہے نفس کی بالیدگی کے لیے نہیں کی تھی نفس کی بالیدگی کے لیے نہیں کی تھی بالیدگی نفس امارہ کا رجحان کیا تھی اس رجحان کے لیے میں شادی نہیں کی تھی میں نفس امارہ کی لذتیں چک چکا اور اگر کوئی سمجھتے کہ بڑھا بڑھا ہے تو کبھی بچے ہوگے تو آپ کو دکھا جائیں گے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو قدم سملک رکھنے پڑتا ہے یہ راہ حق ہے سملک جلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر تو یہ راہ حق ہے یہ آپ کو نیکی کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں آپ کو رکاوٹے آئیں گی کہی پر آپ کو مسلح سے کام لینا پڑے گا اور مسلح سے آپ کو کام لیتے ہوئے اس کی عزت کا خیال کرنا پڑے گا یہی میں نے کیا اس کی عزت اس کا مرتبہ دینے والا اللہ تعالی ہے میں نے اس کو بڑھا دی کوشش کی جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں تو تکلیف ہو جائے پہنچتی تھی کہ دانیا کو تمہیں نکال لیا چیزوں سے آئندہ لوگ کبھی اس کی مثال نہ جائیں تو میں اس کو روک جاتا تھا میرے پاس ہو کرو مجھ جاؤ دوبارہ وہاں ان جگہوں میں مجھ جاؤ باورپوری جب لو دنا جاتا ہوں مجھ جاؤ تو میں رخصت ہوگی آگئی ہو اور آپ کو بچائے کہ ہمارے معاشرے میں جب بیٹی رخصت ہوگا آجائے تو اس کا گھر شور میں گھر ہو جائے اب یہ ساری بات یہ فضول ہے کہ یہ بات ہو جو کی اس میں کوئی ایسا نہیں چاہتا تو دانیا کوئی قصور نہیں چاہتا اس لئے میں کہتا ہوں آپ اسے معاف کر دیں میں تو جانا ہوں یہاں سے میرے جانے کے بعد اس کی میند بنائیں آپ اس کو معاشرے میں رہنے نہ جائیں اس کے لئے ایسا نہیں کیجئے وہ چھوٹی ہے بچی ہے اس کے ساتھ ایسا بت کیجئے ایسا کریں گے آپ تو آپ گناہ گار ہوئی کیونکہ وہ خدا کی گھونا کہا میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ بھی اس کو معاف کر دیا انشاءاللہ مجھے اللہ کی رضا سے اقدر سے پوری امیت ہے اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو کہ خطرناک بات تھی وہ خطرناک بات تھی تھی کہ ہم اس معاملے میں تو پڑھ گئے ہیں کہ قصور دانیا کا تھا عامر لیاغت سے زیادتی ہوئی ہے آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ عامر لیاغت اس ملک کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس درد کے ساتھ اس نے سیلویزن انڈسٹری کو چوبیس سال دیئے چوبیس سال میں اس نے سوائے فتوحات کی جھنڈے گاڑنے کے اور کچھ نہیں کیا اس نے آپ کو ٹرنز دیئے آج انام گھر انام گھر انام گھر سے متاثر تھا اور انام گھر سے کئی شخص متاثر ہیں رمضان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں کرتا تھا اس کے علاقے کیا ہوتا بلکہ اور کچھ کرنے کے لئے ہوتا نہیں تو یہ ساری چیزیں میں کر کے دیکھئے اب میں آپ کو بتاتا تھا کہ رمضان کی راستے کیا ہوتی ہیں میں یہ بتایا آپ کو اشر مغفرت کیا ہوتا ہے جس کو سب برباد کر دیا پی ٹی آئی میں اشر مغفرت اشر نجات اشر رحمت سب گیا جہنم سے نجات کا شرہ تو یہ بعد میں بد چلا آپ دیکھا پی ٹی آئی کا ذکر آیا ہوگا آپ سوچا ہوگا پی ٹی آئی کا ذکر سے آیا ہے کہ آج میں نے پتا چلا بہت دکھا ہے مجھے اتنا دکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا ساتھ پانی پیا تھا ہم ساتھ رہتے تھے خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں لیکن آج میں نے پتا چلا کہ ایفائی کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار خوشی کی مہم پیچھے فواد چودری کا ایک ٹولہ تھا اور فواد چودری کا تعلق پی ٹی آئی جی انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا یہ تو مجھ کو نہیں مانگا لیکن فواد چودری نے جو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودری کے آگے آئے گا یہ غدود الہی میں گھسنا ہے آپ کسی میرا میری عادت نہیں کہ میں کسی کی کردار خوشی کروں اور کل آپ نے میرا کردار سمجھے دیکھ لیا ہے میرا جو کردار سمجھا جو میں کل پھڑ پڑا اچھا ہوا پھڑ گیا کہ آپ کو پتہ سے لیا میں کسا نہیں ہم نہ میں کردار خوشی کرتا ہوں نہ ہی میں کسی کے خواب گاہ میں گھس کر اس کی وہ باتیں چونکہ راس کی باتیں مولا علی فرما جتے ہیں کہ کسی کا راس تلاش مت کروں مل جائے تفاش مت کروں تو میں سٹوکر نہیں میں سٹوکنگ نہیں کرتا میری دو بیویاں کرتی تھیں سٹوکنگ نہیں میں نہیں کرتا اسے کہ سٹوکنگ کرتا بری بات ہے کسی کے تاک جاک کرنا اس کے بارے میں جاننا ٹو لگانا یہ سب بری بات ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں میں بتا سکتا ہوں خاند صاحب کے بارے میں کہ ان کی شادی کا کیا ممنہ تھا میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فوات کے بارے میں میں کافی کچھ بتا سکتا ہوں علی زدی کے بارے میں آپ کو تو نہیں بتا ہوگا علی زدی کی دو بھی بیویاں ہیں لیکن میں بتا سکتا ہوں اسی طرح بہت ساری باتیں لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسی بات نہیں کروں آپ کے ساتھ نے کہا جیسے آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو کیا تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ آپ نے چھلی گیا میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے میں چاہتا ہوں میں یہاں سے چلا جاؤں گا میں یہاں نہیں رہوں گا کیونکہ اس ملک میں گالیوں نے ایسی فضا علودہ کر دی ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی کھڑا لیا رہ سکتا حالانکہ یہ مجھے ہارا نہیں سکتے میں کراچی کے مہاجر لکھے سے کھڑا ہوں گا اگر کھڑا ہی ہوتا ان کا باپ نہیں ہارا سکتا لیکن میں اسے اتنا بتانے چاہتا ہوں کہ آپ نے فضا اتنی عدودہ کر دی ہے اتنا آپ نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے جو خرابی بسیار سے بھی نہیں ہوتی اتنا آپ نے محول کو تلخ کر دیا ہے کہ تلخی چاروں جانے میں یہ پاکستان ایسا تھا کہا ہے کہ امریکی سازش کونسی سازش یہ جو میرے خراب ہوئی ہے امریکی سازش کچھ نہیں جب آپ کے پاس عوام میں جانے کیلئے کچھ نہیں ہوتا میں تو تھا نا ہم نے عوام کے لئے کیا کیا ہم نے عوام کے لئے کچھ نہیں کیا ہم مہنگائی سکتے تو ختم نہیں کر سکے ہم سڑگی نہیں بنوا سکے ہم اور کام نہیں کر سکے تو ہم کیسے ووٹ مانگتے دوبارہ اسی لئے فوریڈ اور یہ شوشہ چھوڑا گیا اور فوریڈ اپنے خوابات میں مطالبہ کیا گیا چاکہ یہ مقبول از ریسی ہو اور ووٹ پڑھ رہے ہیں خیر یہ سیاسی بات ہیں لیکن میں پاکستان سے اب جا رہا ہوں آپ سے بھی ریکویسٹ سے ویتنی ہے آپ مجھے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں آپ کی محبت کہ دو دن تک پاکستان میں یہ ٹرین چل رہا ہے ڈونڈ گو آمر بھائی لیکن آمر بھائی جا رہے ہیں آمر بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ آمر بھائی کا دل بہت دکھا ہے ان کے چوبیس سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک آپ نے ان کے پر میمز بنائی آپ نے آمر بھائی کے ساتھ جاتھی کی بہت آپ نے ان کو مساہ کھلایا آپ نے ان کے علم پر جو آپ مرین نہیں اٹھا سکتے تھے آپ نے ان کے کردار پر اونڈی اٹھائی آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہیں جو نہ مناسب تھی میں ہز کے ٹالتا رہا میں ہز کے زہتا رہا کیونکہ میں ہر خوشی کو غم بے ہر غم کو خوشی بے مولا گیا میں نے کسی کی تکلیف کو محسوس کیا اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا میرے اپنے گھر میں تکالیف رہی ہیں آپ نے اس کا سارہ لیا مزہ ہونا ہے آپ نے آپ نے ایسا کچھ میرے ساتھ کیا کہ میں بیان سے قاسد ہوں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن میں نے اپنے پورا بہترین وقت یہاں پر دیا میں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے آج بھی اپنے حلقے میں مروہ کے قاتل کے پیچھے پڑھا ہوں کہ اس کو فانسی دلوا عمران خان صاحب آج تو اس کو فانسی نہیں دلوا سکے کہتے رہے ہم نامرد کر دیں گے نامرد کر دیں نامرد نہیں کرتے شریعت پر عمل کر کے اس کو فانسی دیتے تو میں بس یہ کہ دل برداشتہ ہو گیا ہوں اسے میں جا رہا ہوں چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا دانیا اگر ایک واپس آجاتی معافی مانتی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں میں نے تو معاف کر دیا میں نے تو حانیہ کو بھی معاف کر دیا حانیہ وہ نرکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا اعظام لگایا میرا کوئی نکاح نہیں ہوگا تھا کسی قسم پر کوئی نکاح نہیں نکاح پر تغمت لگانا خطرناک ترین بات ہے کہ رسول کی سنت ہے میں اس کو اسی بات سے روکتا تھا بھائی تم نے نکاح جب نہیں کیا تم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو تین ملاقاتیں ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے ایک دفعہ مدد کے لیے بس بات یہ نہیں تھی آپ نکاح پر اعظام لگا جائیں اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کرتے اگر آپ کو محبت تھی کوئی بات تھی اس کو دوسرے طریقے سم کر سکتے تھے لیکن نکاح ایک بہت اہم طریقے بات ہوتی ہے نکاح پر اس کے بعد کیا کیا باتیں نہیں کیے میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا پس اتنا پتا رہا جاتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس کو معاملے اب آجاتے ہیں مگر میں نے اس کو معاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اب یہ کی جو اور باتیں ہیں چاکہ آپ سب میں صاف کر کے دلوں کو جانا ہوں دوسری بات ہے کہ امیر شکیل پریمان صاحب آپ میرے منٹور تھے منٹور ہیں منٹور ہیں آپ سے میرا بڑا لب ہے لیکن آپ نے کیا کر دیا مجھے یاد ہے چیزیں جب میں نے آپ کے خلاف پروگرام کیا تھے تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر دشتر آئے تھے اور میں ہل کے رہ گیا تھا میں بیمار سے تو آپ مجھے پوچھنے کے لئے آئے تھے اور میں نے کہا شکیل صاحب کہ آپ کیا کر دیا آپ نے کیا کر دیا مجھے آپ نے زلید کر دیا شرمیدہ کر دیا تو آپ نے مجھے بڑے لے رہا تھا آپ مجھے آپ جیو پر لکھ رہے ہیں شیطان شکیل صاحب آپ تو اتنا کچھ جانتے ہیں آپ نے تو اتنا کچھ سکھایا مجھ کو عالم اللہ نام آپ نے رکھا سکھایا آپ نے شیطان لکھتے وقت یہ نہیں سوچا کہ شیطان کیا ہے شیطان صرف شیطان ہے اس کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا ابو بکر کا نام میں رکھ سکتا ہوں عمر کا نام میں رکھ سکتا ہوں رضی اللہ تعالی ان سب کی نام میں رکھ سکتا ہوں میں شیطان کا نام رکھ سکتا ہوں شیطان مردود ہے اللہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تو بچوں کی نہیں کہتا ہوں شیطانی کر رہے ہیں شرارت کر رہے ہیں شیطان شیطان ہے شیطان انسان کا منکر ہے انسان شیطان کا منکر ہے اللہ خانی صاحب آپ آپ میرے والد کے دوست ہیں آپ میرے بڑے میں نے آپ کو باپ کا درجہ دیا آپ جیسا ہوں آپ نے مجھے بد کردار لکھا دانیا کی کہنے پر بہت سائی چیزیں آپ سینسر کر سکتے تھے اگر وہ جو کہہ رہی ہے وہی کہیا تو پھر جو فوج کیلئے لوگ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں آپ لکھیں وہاں نہیں لکھیں گے نا تو آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں بد کردار ہوں میں بد کردار نہیں ہوں میں آپ کا بچہ ہوں بیٹھا ہوں آپ کا اب آج مجھے محبوب ہے ایکسپریس آج مجھے محبوب ہے ابراہیم تم ہمجھے آج مجھے محبوب ہوں تم سے کہا سننا سب معاف اور شاہزیب خان زیادہ تم آج مجھے میرے بھائیوں کہا سننا معاف معاف کر جانا مجھے مجھے لیکن کہ تم میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو وقت کے آنے سے پہلے وقت کے جانے کے بعد معافی مکلنے چاہیے تو امیر صاحب کوئی معافی نہیں جہاں میں آپ کو ایک واقعی سنا سوں چلیں آپ کو دل خوش کرتا ہوں دل یہ خوش کرتا ہوں میں آپ کا کہ حضرت حضرت لقمان وہ کسی کے پاس ملازمت کرتے تھے تو وہ روزانہ بہت پیار کرنے لگا تھا تو حضرت لقمان کو وہ خربوزے کی خاشے نکال کے کھلاتا تھا وہ کاشے کاشے ہو چاہاں کاشے نہیں کاشے کاشے کاٹ کر وہ ان کو دیتا تھا اصل میں ہماری اردو اب ایسی ہو گئی آپ ہی کی ساری خدمت تھی حدود کے لئے آپ کرتے تھے اب آپ نے بھی کرنے چھوڑ دی تو وہ کاشے نکال کر وہ اس کو کھلاتا تھا کاشے کھلاتا تھا کاشے کھلاتا تھا حضرت لقمان کھاتے تھے تو وہ بھی کھلاتا تھے ایک دن اس نے کہا بھی اچھا مالے کھربوزہ لے کر آؤ آج میں تمہیں وہ سارا کھربوزہ کھلا ہوں حضرت لقمان لکھر آگے تو اس نے وہ کاشیں کھاٹی اور کھلانے شروع کر دی کھلاتا رہا کھلاتا کھلاتا رہا اور وہ کھا دے کھا دے کہے سارا ایک مجھے بھی تو کھلا دو بھئی میں بھی تو مالے کو مجھ بھی تو کھلا دو تو حضرت لقمان نے وہ کاش اور سکھوڑی کھا لے کر دی جیسے وہ تکھائی تو اپنے تھوڑ دی اتنی کھڑوی تو بھی اتنی کھڑوی کھڑا تھا کاش ہے بتا بھی نہیں رہتا ساری زندگی آپ نے مجھے میٹھے کاشیں کھلائی اگر آج ایک کھڑوی کھلائی تو میں آپ سے شکایت کروں تو ساری زندگی آپ نے مجھے پیار کیا اگر آج مجھے شہدان لگ دیا تو میں آپ سے شکایت کروں لیکن لکھتا نہیں سائیتا ہوں میں آپ کے بچوں کی ذرا ہوں باقی میرا فیصلہ اٹل ہے میں یہاں آپ نہیں رکوں گا لیکن مجھے تھوڑا ٹائم اس لئے لگیا ہے کیونکہ میں اپنی گھر کا سعودہ کرنا ہے مجھے بچوں کے لئے چیزیں بینگ لینڈ شور کے جانا ہے مجھے اپنی گاڑے والے گاڑے بیشنی ہے دانیا کے اگر واپسی ہو چی تو میں نہیں جاتا واپسی سے مرادی تھی کہ واپسی میری ضرور نہیں مجھے ضرور نہیں واپسی ہو چی اللہ کی ضرور ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ مانگ چاہتا ہے جو اس نے خدود اللہ میں داخل رکوشش کیا شعور کی ویڈیو نکالتی درد بہت ہے درد بہت ہے درد بہت ہے لیکن چونکہ نکالتی درد کب ہے معافی کرتے معافی اس کے لئے جائز نہیں درد سے کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور اس کو گندگی سے نکالا تھا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمت نگی تو اس کو گندگی سے نکالا تھا اس کو گندگی سے نکالا تھا اچھی جگہ لے کر آئے تھے یہ جو جادو ٹونا میں اس کو کہتا تھا زیادہ مت رکو آجائے کرو لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں لوگ کسی کے ساتھ دیکھ کر خوش نہیں آمین لیاق صاحب میں نے تو کسی کوئی پہا نہیں لگ دیتی یہ کون ہے دیکھیں دنیا میں وہ یہ لوگ اچھی ہوتے ہیں وہ ایک گارہ بڑا مشہور تھا سو برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا مل تو سو برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا مل میں نے بڑے بر عمل کیا جو ایک اچھا مل تھا اللہ تعالیٰ سے بارگاہ میں قبول کرتا آج دانیا واپس آج ہے میں نے بھی آپ کی کہتا ہوں کہ دل کے اور گھر کے دروازے کھلے میں میری طرف سے سوائے معافی کے اور کچھ نہیں ہے اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کر جائے اور اس کے بعد میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں وطن کا بہت خیال رکھیں حالات صحیح نہیں ہیں نفرتوں کو کم کریں محبتوں کو بڑھائیں میں سالس زندگی ٹیلی ویجن پر یہ درست یہ تھا رہا اس کو ختم کریں چیزوں کو تلخیہ ختم کریں خانصہ آپ تلخیہ ختم کریں آپ بہت بہت آدمی ہیں آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے آپ دیکھیں میرے گھر میں کیا ہوا آپ نے دو دن سے میں آپ کی ٹرینڈ چلتا تھا دو دن سے ٹرینڈ چلنا ہے آپ نے میرے گھر میں نقب لگوا کے آپ نے پانچ دن کی جلسے خراب کی کیونکہ میں ایش آدمی ہوں کہ جس کے بارے میں گھر میں گھر گھر زکر ہوتا ہے شادی ہوگی دو زکر ہوگا چلا کرو دو زکر ہوگا آپ کو دیکھنے لوگ بھوڑ رہے میں ایسی بھلا ہوں یہ بھلا دن سے بھی کیوں نہیں سیاں میں بھلا ہوں بھلا اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پیچھے نہ پڑھا کریں میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے وہ کیا ہاتھ ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میں مدینہ سے جا جائے میں جانے والوں ہوں بولا ہوا آگیا ہے رسول اللہ یہ شرابی نشہی اور آئیس والوں کو جلدی نہیں بناتے رسول اللہ آگیا جانیہ بچے تم نے غلط کیا ہے جانیہ اور یہ کہ اس کے بعد حج کا محقہ ہے حج کے بعد اس دوران میں رابطے کسی سے نہیں ہوں گے قومی اسمبلی کا جب تک میرے اجلاس ہوگا میں آتے جاتا رہوں گا لیکن حج کے وقت جب میں نکلوں گا اس کے بعد میں پھر پرٹ کر رابط جاؤں گا آپ لوگ شبنا بہت خیال رکھے گا میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں آئیے میں کسی کو نہیں بتا رہا ہو سکتا ہے میں ایک تھا ٹائگر کے سلوان خان کی طرح کیوں کسی کو پسند چلے گا لیکن میں بتانے نہیں چاہتا میں آپ گمنامی کی زندگی دانے چاہتا ہوں میری خبر بھی گمنام ہو میں خود بھی گمنام ہوں اور میں گمنام ہو جاؤں نام بہت کمائی ہے نام رہے بس اللہ کا اللہ حافظ